سیدنا ابو حریر عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعات یعنی طاقت بھر بجا لاؤ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے قسرت سوال زرہ سوال کرنے سے اور انبیاء سے اختلاف نے حلاک کر ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7288 صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 اس حدیث مبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں اطاعت رسول کی اہمیت اور سالقہ اقوام یعنی گزری ہوئی قومیں گزشتہ قوموں کی حلاکت کے بعض اسباب بعض وجوہات انبیاء رسول کی بیرست کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے احکام و ہدایت کی اتباہ اور پیروی کی جائے یعنی اپنے نبی کو ہر میدان میں آئیڈیل سمجھا جائے ہر معاملے میں قرآن و سنت کی طرف دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کیسے کیا ہے لیکن ہم نہ جانے کس کو کس کو اپنا ہیرو قرار دے کر اور نہ جانے کس کس کے فین ہو کر قرآن و سنت سے کٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے مطابع تو کرتے ہیں کہ ہم ان کے متبع ہیں لیکن آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ہر کام کو کرتے ہوئے ضرور پوچھا جائے کیونکہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آئیڈیل ہے نمونہ ہے باقی آئیڈیل بہت سے ہیں بت بہتوں کے بنے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اعتعاد کی جائے سورہ نسا آیت 64 قرآن مجید میں متعدل مرتبہ حکم آیا ہے سورہ آل عمران آیت 32 میں ہے قلاتیو اللہ والرسول فرما دیجئے تم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد کرو ایک اور جگہ فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اعتعاد کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اعتعاد کی سورہ نسا آیت 80 بالخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق امت کو فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا البتہ تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اُسْوَةٌ حَسَنًا ہے یعنی بہترین نمونہ ہے سورہ احضاب آیت 80 بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد ہی ہدایت کا معیار ہے جسا کہ سورہ نور آیت 54 نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو اگر تم نبی کی اعتعاد کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو سورہ حشر آیت 8 یہی بات خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 8288 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1373 میں ہے میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ انہ حدیث پر اگر غور کیا جائے اور قرآن کی گزشتہ آیتوں پر اگر غور کیا جائے تو جو حضرات حدیث کے منکر ہیں جو لوگ قرآن کو تو مستند سمجھتے ہیں اور حدیث پر عقلی دلائل کی بنیادوں پر جو دراصل بدعقلی ہوتی ہے اس کا رد کرتے ہیں کاش اس میدان میں بھی وہ اپنے رسول کی اتباہ کرتے ہیں بہرحال جیسا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ایک گائے زباہ کرو تو انہوں نے کٹھ جدیاں شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو کس عمر اور کس رنگ کی ہو ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی پھر بھی کہنے لگے کہ ہم پر گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے شبہ میں ہیں ابھی ہم بتائیے کچھ اور چیزیں بتا دی گئی ہم اللہ تعالی سے کہو کہ خوب اچھی طرح بیان فرمائے چنانچہ مزید وضاحت چند پابندیوں کے ساتھ کر دی گئی وہ اگر زیادہ سوال نہ کرتے بلکہ حکم سن کر جیسی بھی گائے زباہ کر دیتے حکم پر عمل ہو جاتا مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا عیسیٰ کی سورہ بقرہ آیت اکسو آٹھ میں ہے کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا جسا کہ سورہ مائدہ آیت اکسو بارہ میں ہے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کرب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے اس قسم کے بیجا سوالات کی بنا پر وہ لوگ ہلاک ہوئے کسی عمر کو سمجھنے کے لیے اس کی توضیح اور اس کی ضرورت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن خامخہ سوال سوال در سوال کرتے رہنا اور دوسروں کو خامخہ پریشان یا لا جواب کرنے کی خاطر سوال کرنا یہ ایک مضموم عمل ہے برا عمل ہے اسے خود وہ شخص مشکل میں پڑتا ہے عادت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے کسرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو پندرہ اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آئی اکثر فیس بک پر ٹیوٹر پر ووٹس اپ پر اور مختلف شوشل ننٹوکنگ سائٹس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک حدیث لکھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک حدیث کا نمبر بخاری یا مسلم کسی کا ڈال دیتا ہے ہم اس کی تحقیق کیے بغیر کہ یہ حدیث واقعی بخاری یا مسلم میں ہے بھی یا نہیں یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اس تصویر میں وہ ہے بھی یا نہیں بغیر تحقیق کے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فر یتبو جو میں طرف جھوٹ باندھے اپنا ٹھکان جہنم بنا لے اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے اس حدیث میں کہ سنی سنائی باتوں کو تحقیق کے بغیر آگے نہیں پڑھانا چاہیے اور مال کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس حلال مال ہے اور آپ اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اصراف ہے اگر حرام کام میں کرتے ہیں تو یہ تبذیر ہے اور دونوں حرام ہیں اللہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں کوئی عالم اپنے زیر تعلیم اصحاب کے امتحان کی خاطر ان سے کوئی سوال کرے تو یہ جائز ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بعض باتیں پوچھ لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 62 صحیح مسلم حدیث نمبر 2811 اسی طرح اگر کسی مسئلے کی وضاحت اور علم میں اضافے کی نیت سے سوال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اقرام بن حابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال آپ شدید وضبناک ہوئے اور فرمایا میں اگر ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس صورت میں تم عمل نہ کر سکتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے میں تمہیں جس عمر میں جہاں چھوڑوں مجھے وہیں رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلافات ہی کے سبب ہلاک ہو گئے صورت ابن ماجہ حدیث نمبر دو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ نبی کی مخالفت اور بیجا سوالات کرنے کے نتیجے میں امت ہلاک ہو جاتی ہے اس لئے غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے رب کا قرآن اور رسول کا فرمان آ جائے اور پھر بھی ہم بعض شخصیات بعض حضرات بعض علماء بعض اداروں بعض جماعتوں سے چپ کے رہیں اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے تمہارا تو الگ مسلک ہے تمہارا تو الگ معاملہ ہے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت 101 میں ہے اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں کئی بار ہم لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں اگر وہ اس سوال کا جواب دے دے تو الٹا ہماری سبکی کا سبب بن جائے بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے امبیاء کو تکلیف دیا کرتے تھے آہد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین کا یہی طرز عمل تھا آج بھی ہمارے ہاں بہت سے حضرات علماء کی انسلٹ کرنے کے لیے علماء کو بیزت کرنے کے لیے الٹے سیدھے سوالات پوچھتے رہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخہ کریج سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا سنن ابی دعود حدیث نمبر 4610 سنن ابی دعود